خطے میں بے امنی کی جڑ امریکہ اور بعض یورپی ممالک ہیں ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ اگر یہ ممالک خطے میں اپنی موجودگی کو کم کرے تو بے شک یہ لڑائیاں جنگے اور جھڑ پہ مکمل ختم ہوں گی اور خطے کے ممالک صلح اور سلامتی کے ساتھ اپنا اور خطے کا انتظام سنبھال سکیں گے رہبر معظم نے کہا کہ لبنان کے مسائل اور شہید بزرگ اور عزیز حسن نصر اللہ کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو مستقبل قریب میں بیان کروں گا سپریم لیڈر نے مزید کہا ہمیں امید ہے اللہ کی توفیق سے رانی قوم دوسری اقوام کی مدد سے اس خطے سے دشمنوں کے شر کو کم کرے گی خطے میں بے امنی کی جڑ امریکہ اور بعض یورپی ممالک ہیں ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ اگر یہ ممالک خطے میں اپنی موجودگی کو کم کرے تو بے شک یہ لڑائیاں جنگے اور جھڑپے مکمل ختم ہوں گی اور خطے کے ممالک صلح اور سلامتی کے ساتھ اپنا اور خطے کا انتظام سنبھال سکیں گے رہبر معظم نے کہا کہ لبنان کے مسائل اور شہید بزرگ اور عزیز حسن نصر اللہ کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو مستقبل قریب میں بیان کروں گا سپریم لیڈر نے مزید کہا ہمیں امید ہے اللہ کی توفیق سے رانی قوم دوسری اقوام کی مدد سے اس خطے سے دشمنوں کے شر کو کم کرے گی